خیر آج اس ویڈیو کا جو لبے لباب ہے وہ پہلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں مسلمان تقسیم کیوں ہیں مسلمانوں پہ فلسطین پہ جب ظلم ہوتا ہے یا کشمیر پہ ظلم ہوتا ہے یا برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کوئی رد عمل کیوں نہیں آتا اور ہم اس سارے معاملے سے جانتے بوچتے ہوئے بھی ناشنا کیوں خود کو شو کرتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں آپ کے گھرانے کا کوئی دشمن ہوگا اور آپ کا گھرانا بڑا مضبوط ہے وہ آپ پر ڈیریکٹ وار نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا وہ آپ دو بھائیوں میں آپس میں اختلافات پیدا کرے گا آپ دونوں کا آپس میں لڑوائے گا جب آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے پھر آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ملے گا اور اسے کہے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مل کے تمہارے دوسرے بھائی کا مقابلہ کرتے ہیں آپ خوش ہو جائیں گے آپ اس کے ہاتھوں میں کھیلیں گے آپ اپنے ہی بھائی کو ماریں گے تھوڑا بہت وہ بھی آپ کو مارے گا تو آپ بھی کمزور ہو جائیں گے وہ بھی مر جائے گا پھر جب آپ خود بھی کمزور ہو جائیں گے ایک بھائی آپ کا ویسے مر جائے گا تو پھر آپ کا دشمن آپ پر قابو پانے کے لیے اس سے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی گی وہ آرام سے قابو پانے گا اسی طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی مغرب بھی کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ اسی پالیسی کے تحت ہندوستان بھی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگے کہ پاکستانیوں میں اغوانیوں سے متعلق جو ہے ایک نفرت کا انصر پیدا ہو رہا ہے بلوجستان میں بھی کے پی کے میں بھی پنجاب سندھ ہر جگہ پہ کہ اغوانی ہمارے دوست نہیں ہیں پھر کچھ عرصے سے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سعودیہ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ایک نفرت کا پہلو پھیل رہا ہے پاکستان میں کچھ لوگ قطر کے بھی خلاف ہو گئے ہیں کچھ لوگ کسی دور میں صدام حسین کے خلاف ہو گئے تھے کچھ لوگ کسی دور میں کذافی کے خلاف ہو گئے تھے کچھ لوگ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کے خلاف ہیں کہ ایران یہاں دہشتگردی کو فانٹ کر رہا ہے اتنا جتنا ہمارے لوگ اغوانستان اور ایران کے خلاف ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنا کبھی کوئی ہمارے لوگ میڈیا پر بیٹھ کے انڈیا کے خلاف بولتے ہوں چلو انڈیا کو ایک طرف رکھو وہ تو ہی ہمارا دشمن ایک مطلب سب کو معلوم ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے ازرائیل کے خلاف بولتے ہوئے کسی کو میڈیا پر کبھی آپ نے دیکھا ہے امریکہ کے خلاف بولتے ہوئے میڈیا پر ٹھیک ہے ہمارے اس کے ساتھ ٹنز چل رہے ہیں سارا کچھ چل رہے ہیں لیکن ایک چیز تو ہماری حکومت بھی جانتی ہے اپوزیشن بھی جانتی ہے عوام بھی جانتی ہے نوجوان بھی جانتے ہیں علماء بھی جانتے ہیں ہر طبقے کا شخص جانتا ہے کہ امریکہ کبھی ہمارے ساتھ لویل نہیں ہے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے ہم استعمال ہو رہے ہیں اس کے ہاتھوں یا نہیں ہو رہے وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں علامہ اقبال نے مڈی خوبصورت بات کی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں غالباً علامہ صاحب نے یا مولانا زفر علی خان ان دونوں میں سے کسی نے کہی تھی کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہند کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے کہ جب اغوانستان میں ظلم ہوتا ہے تو یہاں کا مسلمان تڑپتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے لبنان، سریا، عراق، ایران، شام کہیں کہ بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو آپ کے دل میں ایک جو ہے وہ تڑپ اٹھتی ہے تو مسلمان کیونکہ ایک جسم کی مانند ہے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو وہ جسم محسوس کرتا ہے تو انگریز ہو گئے بھارت ہو گیا آپ نے دیکھا انگریز کئی دہائیوں سے اغوانستان میں ہے اور وہ ابھی رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے اور اسے نہیں مل رہی وہ وہاں سے پوری طرح شکست کھا رہا ہے اسی طرح ہندوستان ستر سالوں سے کشمیر کو پوری طرح سے اوکوپائی کرنے کے پوری کوشش کر رہے کہ ان کے لوگوں کو ذہنی غلام بنا لیا جائے لیکن نہیں بنایا جا رہا وہاں کے بچوں کو سکالرشپ کی لالش دی گئی وہاں پر گورنمنٹ سیکٹر میں نوکریوں کی لالش دی گئی کچھ اصر و رسوخ والے بندوں کے اسمبلی میں بیٹھنے کی لالش دی گئی لیکن نظریاتی جھگڑا ہے وہ اس پر اوورکم نہیں کر پا رہے تو پھر انہوں نے کیا کیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم ڈیریکٹ تو پاکستان پر حملہ کر نہیں سکتے ہماری یہ جلت نہیں ہے کیونکہ یہ قوم کوئی عجیب سی قوم ہے ان کے متعلق یہ قوم عجیب سی قوم ہے یہ تو اپنے جسم پہ بم باندھ کے ہم ارے ٹینگو پہ کود پڑتے ہیں ہم کیا کریں یہ عجیب سی قوم ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک منٹ میں پانچ جہاز تباہ کیسے کر دی ہے اس نے اس کے ساتھ کسی نہ کسی ہستی کی مدد و نصرت لازمی شامل ہے تو اس قوم کو یوں شکست جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی پھر اس کو کس طرح شکست دی جائے شکست اس طرح دی جائے کہ جو میں نے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی کو اختیار کیا جائے آپ ڈائریکٹ کسی پر حملہ نہیں کر سکتے آپ اسے پہلے آپس میں تقسیم کریں گے چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھر آپ اس پر باری باری حملہ کریں گے اب اس میں کچھ ہمارے بھی غلطیاں ہیں آبیسلی ہم لوگ کچھ چیزوں کو نہیں سمجھ پائے اور وہ ابھی آکے ہمارے گلے پڑھ گئی ہیں اس پر کسی اور دن تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ ہوا گیا کہ سب سے پہلے بلوچستان میں انار کی پھیلائی گئی بلوچستان لیبریشن آرمی بنائی گئی بلوچستان ریپبلک آرمی بنائی گئی بی ایس او آزاد ایک سٹوڈنٹ سونگ بنا دیا گیا پھر بلوچستان لیبریشن فرنٹ اور لیبریشن فورس کمزور ہو جائے گا بلوچستان بھی کمزور ہو جائے گا ایک الگ ملک بن کے وہ کبھی سروائیب نہیں کر سکتا پانی کہاں سے آئے گا باقی ریسورسز کہاں سے آئیں گے پھر انہوں نے کہا کے پی کے میں جو ہے وہ پختونستان کی آواز بلند کی رتیج ہے اس میں انہوں نے کافی کوشش کی کہ چلو اسے آزاد کروا دیں گے پھر کراچی کو انہوں نے جناب آ دیا ایک الگ مہاجروں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کی سازش کی کہ انہیں الگ کیا جائے سندھ میں سندھو دیش جیئے سندھ قومی محاذ کو جو ہے وہ میسیوز کرنے کی کوشش کی گئی اور دیگر تحریکوں کو میسیوز کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح گلگت بلتستان میں بابا جان کے نام سے ایک بندے کو سامنے لیا گیا اور ایک تحریک چلانے کی کوشش کی گئی تو ایسی سازش یہ کی جا رہی ہیں کہ مسلمان جو پاکستان کے ہیں وہ مہاجر الگ ہو جائیں پختون ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ الگ ہو جائیں بلوچ ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ الگ ہو جائیں پھر بلوجستان میں بھی دو بیلٹس ہیں بلوچ ہیں اور بشتونز ہیں اور تیسری بیلٹ پھر ہزارہ کی الگ ایک شناخت ہے وہاں پر ہزارہ کمیونٹی کی تو ان سب کو الگ کر دیا جائے آپس میں پتھانو اور ہزارہ کو سنی شیعہ کے فزادات میں ڈال کے تو یوں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سندھ کو الگ کر دیا جائے سندھ الدیش کے نام سے اور جب ہزارے الگ ہو جائیں گے پھر انگریزوں بھارتیوں اور ان لوگوں کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا کہ باری 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 کر کے ہم لوگوں پر یہ قبضہ کر لیں وجہ کیا ہے کہ پاکستانی نے کیوں کھٹکتا ہے یا دنیا میں دو سو ممالک اور بھی ہیں دو سو سے زیادہ ممالک ہیں اسلامی ممالک میں پاکستان کی معیشت کو دیکھا جائے یا دنیا میں دیکھا جائے تو بہت کم ہے تو پھر کیوں پاکستان سے انہیں خطر ہے کیوں صرف پاکستان ہی ان کی نظروں میں کھٹکتا ہے وجہ یہ کہ ہمیں ایک ایٹمی قوت بنے اور اتنی مضبوط ایٹمی قوت بنے اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ پوری عالم اسلام کی نظریں ہماری طرف ہے آج بھی جو عرب کے لوگ ہیں وہ پاکستان کی قدر کریں نہ کریں لیکن انہیں یہ لازمی بات وہ کرتے ہیں کہ یا جب ہم پہ مشکل وقت آئے گا امریکہ ازرائیل یا کوئی بھی ہم پہ حملہ آور ہوگا تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم بھوکے نہیں مریں گے پاکستان آئے گا ہماری مدد کو یہ ان کا ماننا ہے اسی طرح یوکے کے ایک ہمارے دوست نے بات کی تھی کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے اور جمعہ کی نماز کیونکہ مختلف ملکوں کے لوگ یونائٹڈ کینگڈم میں برطانیہ میں جاتے ہیں روزگار حاصل کرنے کے لئے تو کہتے ہیں مسجد کے ساتھ ایک پیلسٹائن سویٹس کے نام سے فلسطینیوں کی ایک جو ہے نا مٹھائیوں کی دگان تھی اس نے جمعہ کے فوراں بعد اعلان کیا کہ بھی آپ سب کو ہم جو ہے مفت مٹھائیاں تقسیم کریں گے تو ہم نے کہا پتہ نہیں اس کی لاتری نکل آئی ہے یا اس کو کس چیز کی خوشی ہے جو مفت مٹھائی ہے تقسیم کرنے پر دولا ہوئے چلو خیر جب جمعہ ہوا تو اس بندے نے سب کو مٹھائی کے دبا دیتے دیتے کہتے ہیں جب پاکستانی ایک شخص تر جس نے مجھے بات بدائی کہتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا تو مجھے مٹھائی دیتے ہوئے اس نے کہا مبارک ہو پاکستان ایٹمی قوت بن گیا پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر لی ہم ایٹمی قوت بن گئے آپ دیکھیں لوگوں کو پاکستان سے کتنی امیدہ وابستہ ہیں اور سعودی عرب میں بھی جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا تھا اور اسے حراست میں لے لیا گیا تھا تو پاکستان کی افواج گئی تھی انہوں نے وہاں پانی چھوڑ کے تو کرنٹ چھوڑا تھا اور وہ جتنے یہودی تھے وہ وہاں پر مر گئے تھے تو مزید اگر آگے جا کے دیکھا جائے اب پاکستان کو کس طرح یا عالم اسلام کو کس طرح تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو ایران کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے آپ کو سعودیہ کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے آپ کو اغوانستان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے آپ یقین کریں جتن ایران اراک سعودیہ لبنان اور یہ بلکہ سارے ملکوں کو ایک طرف رکھنے ہیں پاکستان سعودیہ ایران اور ترکی کا بھی الائنس اگر صحیح مینوں میں بن جاتے ہیں افواج کا تو دنیا کا سب سے سٹرونگس یہ ایک الائنس ہوگا کیونکہ اس میں ایک روحانی طاقت ہے اور روحانی طاقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی جسمانی طاقت یہ ٹیکنالوجی سے بڑھ کے ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں پر نہیں ہوتے اس کے طاقت ہے پرواز مگر رکھتی ہے تو وہ ایک دل کا اور ایک روح کا رشتہ ہے ہمارا مسلمانوں کا آپس میں جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے لیکن انفرچنیٹلی ہم لوگوں کو واپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو اورکم کرنے کے لئے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وہ کیسے کرنا ہوگا کہ ہمیں بتانا ہوگا کہ ایران تم ہمارے بھائی ہو اغوانستان والوں تم ہمارے بھائی ہو اغوان طالبان ہمارے بھائی ہیں جو امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اگر تم لوگ کوئی بات غلط کرتے ہیں تو جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے کان مڑوڑ کے یا اسے ایک دو لگا کے سمجھاتا ہے نا کہ بندے کے پتر بنو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایران کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اغوانستان کو ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کا کان بھی مڑوڑ سکتے ہیں we're brothers لیکن ہم rely نہیں کر سکتے کہ جی ہم اغوانستان سے پنگا لے کے تو امریکہ پہ ریلائے کریں وہ آکے ہماری مدد کرے گا کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ہم اغوانستان سے پنگا لے کے یا ایران سے پنگا لے کے جو ہے نا وہ برطانیہ پر یا اسرائیل پر rely کریں کہ وہ آکے ہماری مدد کرے کہ ایسے کبھی نہیں ہوتا یہ پہلے ہمیں لڑائیں گے پھر کہیں گے کہ جی پاکستان کے اور اغوانستان کے حالات برزید خراب ہو گئے لہٰذا اغوانستان میں امن کے لیے ہم نے اپنی forces بھیج نہیں ہے پاکستان میں امن کے لیے بھی اپنی forces بھیجنا چاہتے ہیں اس طرح ہی آکے ہم پر مسلط ہو جائیں گے اور اب وقت کی ضرورت ہے آپ دیکھیں چھپن سے زائد ہمارے اسلامی ممالک ہے جن میں چونتیس اسلامی ممالک کی افواج کے الائنس بھی بنایا ہے اور برما ایک چھوٹا سا علاقہ اس میں بھی آگے جا کے دیکھیں تو رکھائن ایک اس کا چھوٹا سا صوبہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو overcome نہیں کر سکتے ساتھ ہی بنگلہ دیش چھوڑا ہوئے وہ ایک اسلامی ممالک ہے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں بنگالیوں سے کہ تم ہمارے بھائی ہو ٹھیک ہے ایک الگ بات ایک political dispute تھا آپ ہم سے الگ ہوئے لیکن we are Muslim we are brothers اور اگر انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ہم بنگلہ دیش کو زیادہ اہمیت دیں گے اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جو political disputes ہمارے درمیان رہے جہاں ہمارے سے غلطی ہیں ہی پورے پاکستانی قوم کی طرف سے میں معذرت چاہتا ہوں جہاں آپ سے غلطی ہیں ہی ہم آپ سے بلکل معذرت کی امید بھی نہیں رکھتے نام جاتے ہیں آپ معذرت کریں ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذل میں ہماری جگہ ہو ہم سارے پاکستانی ہم سارے بلکہ مسلمان ایک platform پر اکٹھے ہوں ضرورت اسی عمر کی ہے ورنہ آپ یاد رکھیں کہ کافر سے آپ کبھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ آپ کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت کرے گا وہ تب تک ہی آپ کی حفاظت کرے گا بنگالیوں کی جب تک آپ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں جس دن آپ نے پاکستان کے خلاف استعمال ہونا ختم کر دیا انڈیا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے خلاف ہو جائے گا تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں گراؤنڈ ڈیول سے کام کرنا ہوگا گراس ڈیول سے کام کرنا ہوگا کہ ہمیں ایسے لوگوں کو روکنا ہوگا جو اغوالستان کے خلاف ہمیں بڑھکا رہے ہیں جو ایران کے خلاف ہمیں بڑھکا رہے ہیں جو سعودی عرب کے خلاف ہمیں بڑھکا رہے ہیں اور پھر پاکستان انفورشنیٹلی ایک بیٹل فیلڈ بنا دیا گیا ہے اور پھر کا وارانہ ایکٹیویٹیز کا دیکھیں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ خیر وہ بات ابھی یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے مناسب بھی نہیں ہے ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہمارے سوات کا نہیں چھترال کا یا گلگت چھترال یا گلگت کا ایک شخص تھا I don't know the exact place He was telling me کہ میں جا رہا تھا برطانیہ تو ائرپورٹ میں مجھے ایک شخص ملا اس نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے میں نے کہا فلان نام ہے کہتا تمہارے باپ کا کیا نام ہے کہتا فلان نام ہے چھترال کیوں کہتا ہاں کہتا وہ پھر میرے باپ کے نام سے مجھے جان گیا اس نے کہا تمہارے دادا کے یہ نام ہے کہتا ہاں تمہارے چچا کے یہ نام ہے میں نے کہا ہاں تمہارے دادا کے بھائی کے یہ نام ہے کہتا ہاں یہی بات ہے کیسے جانتے ہو کہتا یہ چھوڑوں کیسے جانتے ہو اپنے بس گاؤں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پچھلے جو ہے نا وہ بیس بائیس سال کی جو نمازیں ہیں وہ قضاء پڑھ لے دوبارہ کیونکہ ان کی مسجد کے امام میں تھا اور میں درقیقت ہندو ہوں اور جتنے اختلافات آپ کے علاقے میں سنی شیعہ کے معاملے میں ہوئے تھے وہ میری تقریروں کی وجہ سے ہوئے تھے تو خیر وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ میں کیونکہ مسلمان نہیں ہوں تو آپ اپنی ساری نمازیں دوبارہ پڑھ لینا آپ کے لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی تو اس طرح ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایجنٹس کو بھیجا جاتا ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے پھر کیا کیا جاتا ہے بینڈ آوٹپٹس جو ہوتی ہیں یا ایک بندہ جو بھوک سے مر رہا ہے اس کا دو چار ٹکے دے کہ آپ کوئی بھی کام کروا دو ایک بندہ جسے چار دو وقت کی روٹی نہیں ملتی اسے میں جو ہے دن میں مشکل سے سو روپے کماتا ہے اسے میں اگر ڈیلی کے ہزار دو ہزار دے دوں اور کہے دوں یا فلانا بندہ جا رہا ہے بس تم اسے قتل کر دو تمہارے بچوں کی ایجوکیشن میرے حوالے تمہارا کھانا پینا رہائش میرے حوالے تو وہ بندہ کر دے گا بچارہ مجبور ہوتا ہے اسی طرح جو مجبور لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو قابو کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ایجنسیز ہیں دوسرے ممالک کی ان کے ذریعے پیسے دیا جاتے ہیں اور کیا کیا جاتا ہے کہ ایک دن مسجد پہ دھماکہ کرایا جاتا ہے وہ مسجد چاہے سنی سکول اف تھوٹ کی ہو یا الہدی سکول اف تھوٹ کی ہو اگلے دن ہی ایک امام بارگاہ پہ حملہ کرا دیا جاتا ہے تاثر یہ پائے جاتا ہے کہ سنیوں کے مسجد پہ کیونکہ شیعوں نے حملہ کرایا ہے اس لیے شیعوں کی امام بارگاہ پہ سنیوں نے جا کے حملہ کرا دیا اور یوں نفرت پھیلتی ہے اور وہ پھیلتی چلی جاتی ہے پھر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ کافر کے نام سے پیجز بنے ہوئے ہیں دیوبندی کافر کے نام سے پیجز بنے ہوئے ہیں بریلوی مشرک کے نام سے پیجز بنے ہوئے کچھ تو یہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کی مہربانیاں ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں لیکن یہ صرف دس سے بیس پرسنٹ ہیں اسی فیصد یہ کام باہر سے بیٹھ کے کیا جا رہا ہے انہیں بقاعدہ اردو کے کوسس کرائے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہمارے مذہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور پھر ہمارے جو فقعی اختلافات ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو مسلکی اختلافات ہیں ان کے بارے میں بقاعدہ کلاسز دی جاتی ہیں اور اس طرح ان کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں بقاعدہ تنخواب لوگوں کو رکھا گیا مختلف ممالک میں پاکستان میں انسرجنسی یا پاکستان میں دہشتگردی انتہا پسندی یا مذہبی اختلافات مسلقی اختلافات کو پروان چڑھانے کے لیے لوگوں کے بقاعدہ سیلز بنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے بالخصوص اندوستان میں اور ایک سیل کا پورا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ انٹی شیعہ کیمپین لانچ کریں تو ظاہری سی بات ہے اب شیعہ یہی سمجھے گئے سنیوں نے کیے تو آٹومیٹکلی وہ شیعہ انٹی سنی پیجز بنانا شروع کر دے گا اسی طریقے سے ایک جگہ پہ انٹی سنی جو ہے وہ کیمپین لانچ ہوگی اب مذہرات کے خلاف ہوگی اولیاء کرام کے خلاف ہوگی سنی یہ سمجھے گئے یہ وہابی نے کیا فوراں وہابیوں کے خلاف فتوے جاری ہو جائیں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا اور اس طرح کرتے کرتے جب وہ پیجز عوام الناس تک انٹروڈیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جس مقصد کے لیے پیج بنایا جاتا ہے وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر فتوے یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں فلانا کافر وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں فلانا کافر یوں ہم انٹرنلی بہت زیادہ جتنے ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اتنے ہی ہم کمزور ہو کے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سازشوں کو ابھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک مول بھی جتنا بڑا انتہا پسند کیوں نہ ہو وہ اس میں اتنی جرت نہیں ہوتی جرت خیر میں الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے اتنی استطاعت یا اتنی اس کے پاس چیزیں نہیں ہوتی ہتھیار وہ بم جا کے پھاڑ دے کسی امام بارگاہ میں نہ کسی ذاکر کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ بم جا کے کسی مجل میں پھاڑ دے یہ کام کسی اور سے کروائے جاتے ہیں آپ لوگ صرف تقریروں میں اشتہار انگیزی کر لیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آپ نے کی ہے لہذا آپ مسلمان نہیں ہیں آپ مشرق ہو گئے آپ منافق ہو گئے آپ کافر ہو گئے اس طرح کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور عوام الناس آپ اس میں لڑ پڑتی ہیں اب اس کے دو حل ہیں ان مسائل کے جو علماء کے یا فقعی یا مسلح کی اختلافات ہیں وہ علماء آپ اس میں سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ان مسائل کے جب آپ عوام میں اوجاگر کریں گے تو عوام تو بچاری کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اس چیز کی طے تک نہیں جانتے اس چیز کی جیڈیلز نہیں جانتے تو وہ تو آپ اس میں لڑیں گے اور خود بھی کنفیوز ہو جائیں گے اور پھر ایتھزم جو ہے یہ لادینیت جو ہے یہ دیریہ پن جو ہے یہ پروان چڑھتا ہے اور اسلام کے خلاف لوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہمارا اپنا قصور کافی حد تک ہے یہ لبرالزم کی جو ایک سوچ ہے یہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ اسی طرح کیش کراتے ہیں ہمارے لوگوں کو یا تمہارے مولوی اور زاکر تو آپس میں لڑنے تم نے کہا رکھتنا ہے اسلام میں کہہ رکھے دراجو اس طرح ہمارے لوگوں کو آپس میں استعمال کروائے جاتا ہے لڑوائے جاتا ہے دوسرے حال اس میں یہ ہے کہ آج جس طرح میں نے پہلے ارس کیا کہ پیار محبت امن و اخوت کا درست دے مسلمانوں کے معاملے میں حضرت علامہ نے فرمایا تھا ہو ہلکہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم رضمِ حق و باطل ہو تو پولاد ہے مومن جب مارکہ ہو نا حق و باطل کا تب تلوار کی صورت ہے تلوار کی مانند ہے مومن لیکن جب ہلکہ یارہ ہو آپ کی اپنے دوستِ باب مسلمانوں کی محفل ہو تو بالکل ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے آپ کا دل بالکل جھک کے دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے اور جب کسی باطل کو ملو ڈپلومیٹک طریقے سے تو پھر صحیح کڑک سینہ تان کے سر اوپر کر کے بتاؤ کہ مسلمان ہوں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا تو یہ چیزیں آج بچوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے آج بچہ بچارہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے تمہیں اس مسئلک سے طالب رکھتے ہیں فلانے کے ساتھ بلکل نہیں بیٹنا اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑوایا جا رہے ڈیوائیڈن رول کی پالیسی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہو چکا ہے مغرب اور ہندوستان بالخصوص تو فرقہ واریت وہ ختم کرنے کے لیے ہمارے علماء کو زاکرین کو مشاہد کو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا اور پھر مسئلکی اختلافات وہ ختم کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر جو بین المالک کہا جا سکتا ہے دیگر اسلامی ممالک ان میں آپس میں انڈرسٹیننگ پیدا کرنے کے لیے بھی ہمیں اویرنس پھیلانے کی بہت سکت ضرورت ہے جہاں اغوانستان چھوٹے موٹے پنگے لے لیتا ہے ہمارے ساتھ بارڈرز پر وہ پوچ ٹیکل کر لیتی ہیں لیکن میرے نہیں خیال کہ عوام میں اغوانستان سے یا ایران سے یا کسی بھی مسلم ملک سے نفرت کی ہوا کو بڑھ گیا جا بلکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں انٹی میٹری جب ہم پر مشکل بلکت آئے گا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ چین ہمارا ساتھ دہنہ دے انہیں ابھی کیونکہ سی پیک ہے اس سے چائنہ کو پاکستان سے سو گنا زیادہ پائدہ ہے ہم نے ان کے ساتھ اپنے ہو سکتا ہے میرے خیال ہے کہ اٹومک پوائنٹ او بیو سے بھی ہم نے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا چائنہ کو تو چائنہ ہمارا ایک قسم کا احسان مند ہے اور وہ ایک دو بیانات اگر دے کہ امریکہ کو چھپ کرا سکتا ہے بھارس کو کرا سکتا ہے ہم پہ احسان نہیں کر رہا اس پر فرض ہے لازم ہے کہ ہم نے جتنے احسانات کیے اس پر پھر ایکنومکلی جو چائنہ سٹیبل ہوا اس میں پاکستان کا ایک کردار ہے یہ اگر آپ سی پیک کو پڑھیں تو ایک بہت بڑا روٹ ہوتا تھا اور بڑا نقصان ہوتا تھا جو پاکستان نے دے رہے یا پاکستان کو جو مل رہا وہ صرف پینٹ ہے اور ان کو بہت کچھ مل رہے ہم سے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے خیر اس کی تہہ تک کسی دن بھی جائیں گے انشاءاللہ کہنے کے یہ مقصد ہے کہ ایک دینڈ آف دے دے آپ کبھی کسی کافر سے یا نون مسلم سے یہ امید نہ رکھیں تو آپ کو بچانے آئے گا اس کا جب تک انٹریسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے جب انٹریسٹ گیا تو وہ خود بھی گیا بلکل غائب ہو جائے گا وہ کہے کہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں ہم خود بڑے کمزور ہو رہے ہیں ہمارے آپس کے بڑے معاملات ہیں تو ہم آپ کو ابھی معذرت کے ساتھ ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے پھر اغوانستان بھی بولے گا ہاں ہاں جاؤ لہٰذا مسلمانوں کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے اغوانی بھائی بھی جو میرے سن رہے ہیں جنہیں تھوڑی بہت اردو آتی ہے بنگالیوں کو بھی جو اردو آتی ہے یا ایرانی بھی جو سمجھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ اس میں نفرت نہ پھیلاؤ تم ہمارے بھائی ہو ہمارے مسلمان بھائی ہو ہمارا جینا مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی جب بھی عالم اسلام پر مشکل وقت آئے گا اب پاکستان کو اولین صفحوں میں پائیں گے آپ کے ساتھ ہیں اور جب ہم پہ مشکل وقت آئے گا تو میں امید رکھتا ہوں آپ کی حکومت کی جو بھی پالیسی ہو وہ امریکہ کے فیور میں ہو یا کسی کے بھی فیور میں ہو عوام جو ہیں تمام امالک کی وہ پاکستان کے ساتھ ہے ہمارا رابطہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے جذبات بہت اچھے ہیں پاکستان کے لئے احساسات بہت اچھے ہیں اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو دن دگنی رات چگنی رکھی عطا فرمائے آمین بہت شکریہ